حالانکہ آپ کے آس پاس اگزم سنناٹا دکھ رہا ہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن کیا کوئی ایسا آپ کو ملا جس سے یہ بات کر کے پوچھا جا سکے کی کس طریقے کا کافلہ تھا کوئی یہ بتا سکے کی کتنے لوگ تھے اس کافلے میں یا پھر پوری طریقے سے جو رگکل بھون کے باہر کا حصہ ہے وہ خالی ہو گیا ہے اوڈے جی ابھی تو رگکل بھون کے باہر کا حصہ پوری طرح سے خالی ہے اور کوئی بھی ساپ طور پر جیسا کہ میں پہلے بھی اپ ڈیٹ کر چکا ہوں کہ لوگوں سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اس وشائے میں کوئی بات نہیں کریں گے میڈیا کے سامنے بھر سک پریاس کریں گے کہ کوئی بیان نہ دیں اس پورے اس پورے کہیں کہ پوری یاترہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیل سے لے کر گھر تک جب بھیجیسنگ آئے ہیں تو اس دوران کوئی فوٹو نہیں بنائی جائے گی اگر فوٹو بنا لی ہے تو اسے لیک نہیں کیا جائے گا بلکہ کچھ لوگوں کے فوٹو تو ڈیلیٹ بھی کرا دیئے گئے تو ساپ طور پر اسے پوری طرح سے گپت رکھا گیا ہے اور ابھی بریجیسنگ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں سارواجنک طور پر تو کمرے میں بات چیز چل رہی ہے کچھ منترنا چل رہی ہے اور منترنا کے ساتھ ہی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مافیا راجنی تکشت بلکہ لائیں گے نتیج تو ایک بار پھر سے بتا دے کہ بریجیسنگ پر انیس مقدمہ درست ہے جو آخری مقدمہ بجرہ تھا اس میں بھی رہائی ہوئی ہائی کورٹ نے سسر زمانت دی ہے جس کے بعد رہائی ہو گئی ہے آج شام سات بجے رہائی ہوئی نو بچ کر بیس منٹ پر بریجیسنگ اپنے گھر پہنچے تین معاملوں میں پہلے ہی رہائی ہو چکی تھی پندرہ پہلے ہی نپٹ گئے تھے کیول آخری جو اسر چٹی کانڈ تھا جو سیدھے مختار انساری سے جڑا ہوا تھا مختار انساری نے عارف لگائے تھے کہ مجھے مارنے کی کوشش ہوئی کیول وہی ایک معاملہ تھا جس میں زمانت نہیں تھی لیکن اس معاملے میں بھی بودوار کو ہائی کورٹ نے سشرز زمانت بریجیسنگ کو دے دی تھی اور اس کے بعد بریجیسنگ کی آت شام سابدہ جی رہائی ہوئی اور نو بچ کر بیس منٹ پر بریجیسنگ اپنے گھر پہنچ گئے اس وقت بہت خاص لوگوں کے ساتھ منترنا چل رہی ہے بریجیسنگ کے گھر کے بھیتر سے جو بڑی خبر آ رہی ہے کہ گھر کے آگے والے کمرے میں بریجیسنگ بیٹھے ہیں جو ان کے بہت قریبی لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہیں لگ بگ آٹھ لوگوں کی بات سامنے آ رہی ہے کہ لگ بگ آٹھ سمرتھک ان کے ساتھ موجود ہیں جو بہت خاص سے ان کے بات چیت ہو رہی ہے بریجیسنگ کی پتنی وہاں پر ہیں ان کے بیٹے ہیں اور نشید طور سے چودہ سال کے بعد جب بریجیسنگ کی گھر واپسی ہوئی ہے تو ایسے میں پریوار میں خوشی کا محول ہے اور جانکاری ملے کہ سب سے پہلے جب بریجیسنگ اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی ڈیوڑی کو ماتھا ٹیکا اس کے بعد تیلک کر کے سواگت کیا گیا اور رات کو نو بچ کر بیس منٹ پر بریجیسنگ پہنچے حالانکہ جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ یہ جو پورا کافلہ تھا اس میں تصویریں کھچنے سے منع کیا گیا لوگوں کو کچھ لوگوں کی تصویریں ڈیلیٹ بھی کروائی گئیں اور لوگوں سے اپیل بھی کی گئی کہ جو بھی تصویریں بن گئیں ہیں ویڈیو بن گیا اسے کوئی باہر نہیں لائے گا ساروجینک نہیں کرے گا اور خاص طور سے اس پوری یاترہ جو جیل سے کندری کارگار وارانسی سے لے کر صد باک کے رکل بھوت دک ہوئی ہے اس کو لے کر کوئی کسی بھی طریقے کی بیان بازی نہیں کرے گا باتچیت نہیں کرے گا نیتیج بھی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں نیتیج جس طریقے سے رہائی ہو گئی ہے کچھ بہت خاص لوگوں کے ساتھ برجیس سنگھ اس وقت موجود ہیں لیکن یہ بتائیے کہ جو تمام سلسلے چلے چاہے ہم مافیا کی بات کرنے یا پھر ماننی بننے کی بات کریں تو برجیس سنگھ نے جتنے پوروانچل میں دشمن بنائے اتنے ہی اپنے چاہنے والے بھی کمائے اور وہ چاہنے والے بھی برجیس سنگھ کی رہائی سے خوش ہوئے نشت طور پر اور اگر بات کریں تو پوروانچل میں بڑے تھاکڑ کی نام سے جانے جاتے ہیں برجیس سنگھ جب کہیں بات ہوتی ہے کوئی چرچہ ہوتی ہے تو ان کے سمرتکوں کا یہ مجاز ہوتا ہے کہ برجیس سنگھ کے خلاب کوئی سننا نہیں چاہتا ہے ان کے سمرتکوں کا پریم ان کو لے کر اس طرح ہے اور دیش جی آپ کو بتاؤں کہ ان کے سمرتک انہیں بہت سمان دیتے ہیں بہت مانتے ہیں اور آج جس طرح سے برجیس سنگھ وہاں سے سینٹر جیل سے یہاں پر لے آئے گئے اور لے آنے کے ساتھ جب اپنے آواز پہ پہنچے ہیں آواز پہ پہنچنے کے ساتھ جس طرح سے ان کے سمرتکوں نے اپنا ایک کہہے کہ پورا بھاو دکھایا ہے اس پورے واقعے میں کوئی سوچنا لکھ نہیں ہونا تو یہ سب سے بڑا پرماڈ ہے کہ ان کے سمرتک ان سے کتنا پریم کرتے ہیں کیونکہ جب بڑے تھاکور کی سرکشہ کا ماملہ ہوتا ہے تو کہیں بھی کوئی بھی سمجھ ہوتا نہیں ہونا چاہیے اور سب کے من میں یہ بات تھی جب میں نے کچھ اپنے گپت ستروں سے ان کے بارے میں جانکاری لینی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی بھی بات نہیں کریں گے لیکن آپ بتا آپ جو درشک ہیں ان کو یہ بتا دیجئے یہ جانکاری دے دیجئے کہ سب ہی جو لوگ ہیں جو ان کے سمرتک ہیں وہ بہت اتساہیت ہے تو اتساہ آپ دیکھ سکتے تھے اتساہ آپ سمجھ سکتے تھے کہ کس طرح سے ایک لمبے سمجھ کے بعد جو ڈاؤن ہے جو کہ اگر ان سے ملنے کے لیے لوگوں کو اچھا ہوتی تھی تو انہیں سنٹرل جیل جانا پڑتا تھا سنٹرل جیل میں تمام طرح کی کاغجی کروائی اس کے بعد بریجے سنگھ تک سوچنا جانا سوچنا کے بعد ان کی ہامی بھرنا ہامی بھرنے کے بعد پھر ایک بار جیل پر شاتن کو سوچنا دینا اور اتنی ساری پرکریہوں سے ہو کر گجرنا پڑتا تھا تب شاید بڑی تھاکور یعنی جو لوگ انہیں پریم سے کہتے ہیں بڑی تھاکور ان سے ملاقات ہوتی تھی لیکن اب بے روکتوک صرف سرکشا کرمیوں کے بیچ آپسی صدبہوں کے ساتھ لوگ بریجے سنگھ تک پہنچ چکے ہوں گے پہنچ سکیں گے تو یہ ان کے سمرتکو کا پریم ہے لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ بریجے سنگھ اس وقت اپنے رگکول بھون میں ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی